اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبتل اسنین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامول میڈیا نیٹورک ہم لوگ موجود ہیں آج مشہد آباد شریف ہمارے صدر موجود ہیں سبزادہ مسرول حسن صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں کہ سامول نیوز نیٹورک کو آپ نے اتنا جو ہے اپنے ٹائم میں سے قیمتی وقت عطا فرمایا دوسرا سبزادہ صاحب آنے والے کچھ دنوں میں مولا کائنات حضرت علی کرم علی وجل کریم کی شہادت ہے اس حوالے سے آپ جو اپنے روحانی خطاب سے ہمارے قروب و ازان کو مرور فرمائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبیش یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہی و بارک و ظلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں تمام آپ آب آب کا سامل گروپ کے جتنے آپ آب آب آج تشریف لائے میں آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ یقیناً آپ کا اپنا گھر ہے آپ تشریف لائے ہیں اور آج آپ کی ملقات سے ذلکر نین بھائی کی یاد تازہ ہوئی ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے آپ نے جس حوالے سے ذکر کیا یقیناً دین اسلام میں ایک بہت عظیم ہستی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت قریب ہے آگے اس حوالے سے آپ نے جو میرے سے حکم مجھے کیا اس حوالے سے میں عذر کر دوں مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار کائنات پہ ایمان لائے اللہ نے جو دین اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا اور وہ دین قبول کرنے والوں میں ابتدائی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میرے آقا کے ساتھ ان کا رشتہ انتہائی قریبی ہے میرے آقا کے چچا ذات ہیں اور پھر وہ رشتہ مزید قربت میں اس وقت بدلہ جب حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں تو یقیناً مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے آپ کے مقام کا اندازہ ہم آقا کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ من کنتو مولا ہو علی المولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ میرے آقا کا فرمانہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لئے بہت بڑا اعزاز ہے میرے آقا کا یہ فرمانہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو میرے آقا کا یہ فرمانہ یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جب میرے آقا نے حجرت فرمائی اور حجرت فرمائی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں سب صحابہ کو واپس میں بھائی بھائی بنایا مہاجرین اور انسار کو اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو آپ نے ساری زندگی شجاعت سے گزاری اور دین اسلام کے لئے آپ کی جو خدمات ہیں وہ یقیناً بہت بڑی خدمات ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے حوالے سے اور کوئی مثال دھوننا شاید مشکل ہو آپ نے جس طرح شجاعت سے زندگی گزاری اور دین اسلام کو غلبہ حاصل کرانے میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ یقیناً نمائع ہیں ہمارے سامنے اس حوالے سے حضرت نصیر ملت رحمت اللہ عنہ نے ایک اپنے کلام میں بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی اس بات کی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے اور آپ کی شجاعت کے حوالے سے جو آپ نے اس میں شیر لکھا کہ مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اب اٹھنے کا نہیں کہ مارا علی کا ہے تو یقیناً آپ کی زندگی کے حوالے سے ہمارے لئے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے ہم آپ کے اگر زندگی آپ کی صیرت کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی قبر و حشر میں بھی کامیابی اور عزت و برکت کا باعث ہوگی بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے میری موسیٰ اور حارون کی فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کو نبی نہیں آنا بہت بڑی شان ہے مولا علی مولا کائنات حضرت علی کرم مولا وجل کریم کی اللہ پاک سے التجاہ ہے اللہ پاک سے صدا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ان کے عصفہ حسنہ پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ ساتھ موجود ہیں کیامرامین ابو بکر اور اجازت دیجئے